تو دوستو آج ہم بات کریں گے بیل کے سٹوک کے بارے میں بیل کے سٹوک میں نیش ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ ہے رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اب ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہ سٹوک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوگو بریک نہیں کیا اور ہم کو یہ سٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹوک میں 5.40% کی یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر بھی اچھی بات یہ ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ شٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کے پر بنا ہوا ہے تو یہاں سے ابھی اگر ہم کوئی شٹوک میں ریکوبری بھی دیکھنا مل سکتی ہے یہاں سے اگر ابھی شٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 307 کا پہلا یہاں پر ریجسٹرینس دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں پریک کرتا ہے دین یہاں سے ہم کوئی شٹوک میں 322 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں پریک کیا دین یہاں سے ہم کوئی شٹوک میں اگن ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 350 دین یہاں سے ہم کوئی شٹوک میں 375 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یہاں سے ہم کوئی شٹوک میں 400 اور 425 450 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابات آتی ہے تو یہاں سب گرابات کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 293 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے بلے گا اگر شٹوک اس کو بلے کرتا ہے then یہاں سم کو شٹوک میں 272 اور 254 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں as in next یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ important لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہیں ویڈیو کے بعد ایجوکیسنل پروس کے لیے دھنے والد